اوارف المعارف تصنیف شیخ الشیوخ حضرت شحاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوف کا لباس زیبتن فرماتے تھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غلام کی دعوت خبول فرما لیتے تھے سواری کے لیے آپ گدھا استعمال فرماتے تھے اور صوف کا لباس زیبتن فرماتے تھے اس وجہ سے بعض لوگوں نے اس لباس کی ظاہری نسبت سے صوفیہ نام رکھ دیا اور انہوں نے صوف کا لباس اس لیے اختیار کیا کہ وہ ہلکا اور ملائم ہوتا ہے اور انبیاء علیہ وسلم کا پہناوا رہا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روحہ کے سہرہ چٹان سے ستر انبیاء علیہ وسلم ابا پہنے ہوئے بیت الحرام جانے کے خصص سے گزرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد یہ بھی ہے حضرت عیسیٰ علیہ وسلم صوف اور بالوں کا لباس پہنا کرتے تھے ان کی غزہ درختوں کے پھل تھے اور جہاں شام ہو جاتی وہی رات بسر کرنے کے لیے رہ جاتے وہی ان کی منزل اور مکان ہوتا تھا حضرت حسن بسری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ستر ایسے اصحاب بدر کو دیکھا جو صوف کا لباس پہنے ہوئے جنگ بدر میں شریک تھے حضرت ابو حریرہ و حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہما ان کو اس طرح تعریف فرماتے ہیں کہ بھوک کی شدت سے جب یہ حضرات غش کھا کر زمین پر گر جاتے تو بدلو لوگ ان کو دیوانہ سمجھتے تھے ان تمام لوگوں کا لباس صوف یعنی اون کا تھا جب ان حضرات میں سے کسی کو بہت زیادہ پسینہ آتا یا ان کے کپڑے بارش میں بھیگ جاتے تو ان سے بھیڑی جیسی بو آنے لگتی تھی یعنی چمڑے کی بو آنے لگتی تھی اور بعض اصحاب ایک دوسرے سے کہنے لگتے کہ ان کی بو نے تو ہم کو پریشان کر دیا ہے کیا تم کو ان کی بو ناغوار نہیں گزر رہی ہے اور کیا یہ لوگ اسی بو کے ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہیں ان حضرات نے دنیا کی زینت ترک کر کے یہ صوف کا لباس اختیار کر لیا تھا اور انہوں نے سر مخ کھانیا یعنی بہت ہی تھوڑی خوراک اور ستر عورت کے چھپانے پر قناعت کر لی تھی اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آخرت کے معاملات میں مستغرخ تھے وہ اپنے کاموں اور آخا اور آخرت کے کاموں میں اس خدر اور اس طرح مشغول تھے کہ انہیں لذت و راحت کی طرف متوجہ ہونے کی فرصت ہی نہیں تھی اگر با اعتبار اشتقاق دیکھا جائے تو یہی لفظ موضوع اور مناسب ہے کہ جب کوئی صوف کا لباس پہنتا تو عرب کہتے تصوف یعنی صوف پہنا جس طرح کوئی خمیس پہنتا تو کہتے خمس اس نے خمیس پہنی چونکہ ان کا حال عالم سائر و تیر کے مابین رہتا ہے اور ان کے اخوال بدلتے رہتے ہیں اور ایک بلندی سے دوسری بلندی پر ان کو اروج ہوتا ہے یعنی ایک درجے سے دوسرے درجے پر عبور کرتے ہیں بس کوئی تعریف ان کو کما حقہ مخید نہیں کرتی اور نہ کسی تعریف سے ان کے احوال محدود ہو سکتے ہیں اس کے مزید حال ترقی اور علم کے دروازے ان پر ہمیشہ کشادہ رہتے ہیں ان کا باطن مجموع علوم اور مادن حقیقت ہے اس لیے ان کا کسی حال کے ساتھ مخید ہونا دشوار ہے جس کا سبب ہم بتا چکے ہیں کہ ان کا وجدان گونا گو بس ان کو کسی باطنی صفت کے طرف موصوف کرنا دشوار تھا لہٰذا ان کو ان کے لباس ظاہری سے منصوب کر کے صوفی کہنے لگے کہ اس لفظ سے ان کو موصوف اور منصوب کرنے میں ان کے اوصاف کی وضاحت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ پشمین لباس پہننا ان کے اصلاف یعنی صوفیاء مخدمین متخدین کا ہمیشہ سے شعار رہا ہے جیسا کہ ہم اس سے خبل بیان کر چکے ہیں اس لیے اور بھی ان کو صوفی کہا جانے لگا کہ ان کا حال ویسا ہے جیسے مخربین بارگاہ خداوندی کا ہے بس اس صورت میں اگر خرب الہی سے ان کو منصوب و متصف کیا جاتا اور ان کی عظمت کی طرف اشارہ کرنا ایک عمر دشوار تھا اس لیے ان کے حال قرب کو چھپانے اور ان کی باعظمت مقام کو اشاروں کی کسرت اور اس خربت الہی کے تذکرے عوام الناس کی زبانوں سے محفوظ رکھنے کے لیے محض لباس کی مناسبت سے ان کا نام صوفی رکھ دیا صوفی رکھ دیا گیا کہ یہی عدب کا تخاظہ تھا اور عدب ہی وہ چیز ہے کہ ظاہر و باطن خول اور فعل میں صوفیہ کا ہمیشہ سے اس پر مدار رہا ہے عرباب زہد و تقویہ کو صوفی سے منصوب کرنے کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ جب ان کو ان کے صوف سے منصوب اور متصف کیا گیا تو وہ اس عمر کا بھی مظہر بن گیا کہ دنیا ان کے پاس بہت کم ہے اور نفسانی خواہشات کی طرف ان کو بہت کم رغبت ہے یہاں تک کہ جب کوئی فرد ان کی صحبت میں داخل ہوتا ہے اور ان کے تاریخے کو اختیار کرتا ہے تو وہ بھی انہی کی طرح اپنے نفس کو تھوڑے پر خانے کر لیتا ہے اور سمجھ لیتا ہے کہ لباس کی طرح اس کا کھانا پینا بھی اسی ڈھنگ اور تاریخے کا ہونا چاہیے یہی بات سمجھ کر وہ مرید وہ مرید نو ان کے تاریخے میں داخل ہوتا ہے مرید ابتداہی میں اس بات کو سمجھ لیتا ہے اور اگر کوئی دوسرا نام رکھا جاتا تو مبتدی کو اصل صفت کے سمجھنے میں دشواری ہوتی اس کے علاوہ اس نام سے منصوب کرنے کی ایک وجہ اور بھی ہے وہ یہ کہ جب ان کو صوفی کے نام سے بکارا جاتا ہے تو روحانی حیثیت سے تو یہ ایک عظیم دعویٰ ہے اور جب یہ بتا جاتا ہے کہ چونکہ یہ صوف کا لباس پہنتے ہیں اس لئے ان کو صوفی کہا جاتا ہے تو یہ معنی دعویٰ سے بلکل دور ہیں اس میں کسی خسم کا دعویٰ نہیں ہے اور جو چیز دعویٰ سے دور ہے وہی ان کے حال کے زیادہ مناسب ہے صوفیہ کا پشمین لباس پہننا ان کی ظاہری حالت کو ظاہر کرتا ہے ان کے کسی حال یا مقام کا تعلق ان کے باطن سے ہے بس اس صورت میں ظاہر کے ساتھ حکم کرنا زیادہ مناسب ہے بلکہ اس نام سے توازو کا بھی اظہار نہیں ہوتا صوفی نام کی ایک تو وجہ تسمیہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ چونکہ ان حضرات نے شکستگی، توازو، انکساری، فروتنی اور گمنامی کو اپنا شعار بنا لیا ہے تو وہ ایسے ہی ہو گئے ہیں جیسے پھٹے پرانے چیتھڑے جن کو پھیک دیتے ہیں اور کوئی ان کی حیثیت نہیں اور ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا بس اس صوفہ یعنی چیتھڑوں کی نسبت سے انہیں صوفی کہا جاتا ہے لفظ صوفہ سے صوفی اسی طرح ہے جیسے کوفہ سے کوفی یہ تو وجہ بعض اہلِ علم حضرات نے پیش کی ہے اور کہتے ہیں کہ لفظی اشتقاق کے اعتبار سے یہ درست ہے اور یہ حقیقت ہے کہ ہمیشہ سے زاہد، عابد اور متخی لوگوں کا لباس اسی صوف کا رہا ہے شیخ ابو ذرا طاہر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے مشائق کے سندوں کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس روز اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تور پر کلام فرمایا تو وہ صوف کا جبہ صوف کا شلوار اور صوف کی چادر جس کی آستین بھی صوف کی تھی پہنے ہوئے تھے اور آپ کے پاؤں میں گدھے کی کھال کی جودیاں تھی جو بغیر کمائے ہوئے چمڑے کی تھی بعض حضرات کہتے ہیں کہ ان حضرات کا نام صوفیہ اس وجہ سے رکھا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنے لحمت اور اس سے دلی تعلق رکھنے اور اس کے سامنے اپنے باطنی اسرار پیش کرنے کے بعض صفحے اول میں ہیں اور بعض نے کہا کہ یہ اسم دراصل صفحوی تھا جو اپنے سخل کے بعض صوفی بن گیا بعض حضرات کہتے ہیں کہ صوفیہ نام صفحہ کے نسبت سے رکھا گیا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہد مبارک میں غریب اور نادار مہاجرین کے پڑے رہنے کے لیے ایک چبوترہ تھا ان غریب و نادار مہاجرین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا یہ ان ناداروں کے لیے ہے جو خدا کی راہ میں محصور ہوئے یعنی روکے گئے اور وہ زمین پر سفر کرنے کی خدرت نہیں رکھتے اگرچہ صفحہ سے صوفی کا مشتق ہونا اشتقاق لغوی کے قائدے کے اعتبار سے درست نہیں ہے لیکن معنی کے لحاظ سے صحیح ہے کہ صوفیہ کا حال اصحاب صفحہ کے حال سے بلکل مشابہ رہا ہے کہ اصحاب بھی اہل صفحہ کی طرح باہم مل جل کر رہتے ہیں آپس میں الفت و محبت ہے جس طرح اصحاب صفحہ کو ان کی تعداد تقریباً چار سو افراد تھی اور مدینہ منورہ میں ان کا نہ کوئی خاندان تھا اور نہ کوئی کمبہ وہ سب کے سب مسجد نبوی کے اس چبودرے پر رہتے تھے جس طرح صوفیہ خانخواہوں اور زاویوں میں رہتے ہیں اصحاب صفحہ نہ کھیتی باڑی کرتے تھے نہ ان کے پاس دودھ والے جانور تھے اور وہ نہ تجارت کرتے تھے وہ دن بھر لکڑیاں چنتے اور خجور کی گھٹلیاں توڑتے اور تھکے ہوئے رات کو عبادت کرتے اور خران مجید ان کو پڑھایا جاتا اور پھر وہ اس کی تلاوت میں مجغول ہو جاتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دل رہی اور غم خواری فرمایا کرتے اور اپنے اصحاب اکرام کو بھی ان کی غم خواری پر آمدہ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بیٹھتے اڑتے اور ان ہی کے ساتھ کھاتے پیتے بارگاہِ الٰہی میں اہلِ صفحہ کی شان اللہ تعالیٰ نے ان اصحاب صفحہ کی شان میں یہ آیت نازل فرمائی جس کا مفہوم ہے اور اے پیغمبر ان لوگوں کو مت نکالیے جو اپنے پروردگار کو صبح و شام پکارتے ہیں اور اس کی رضا کے خواہاں ہیں اور دوسری آیت کا مفہوم یہ ہے آپ خود ان لوگوں کے ساتھ صبر اختیار کریں جو اپنے پروردگار کو صبح و شام پکارتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے مسافہ فرمایا کرتے تھے تو آپ مسافے سے ہاتھ خود نہیں کھیستے تھے تا وقت کے وہی جدا نہ کرتے اہلِ صفحہ کی معاشی کفالت کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خوشحال لوگوں میں تخصیم کر دیا کرتے تھے ایک ایک صحابی کے ساتھ تین تین اور چار چار اصحابِ صفحہ کو بھیج دیا کرتے تھے حضرت سعید بن ماز انہی میں سے اسی حضرات کو اپنے گھر لے جاتے تھے اور ان سب کو کھانا کھلاتے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اصحابِ صفحہ سے ستر ایسے اصحاب کو دیکھا کہ بس وہ ایک ہی کپڑے سے نماز پڑتے تھے ان میں سے بعض حضرات تو ایسے تھے کہ ان کا کپڑا ان کے زانو تک بھی نہیں آتا جب وہ رکو کرتے تو ہاتھ سے ان کپڑے کو پکڑ لیتے تھے کہ ستر کھل جائے